چونٹی اپنے سائس کے لحاظ سے دنیا کی طاقتور ترین مفلقات میں سے ایک مانی جاتی ہے چونٹی اتنی ہی پرانی ہے جتنا کے ڈائنسورس ایک چونٹی اپنے جسمانی وزن سے دس تا پچاس گناہ زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے چونٹیوں کے کان نہیں ہوتے وہ اپنے پیروں کے ذریعے زمین سے ہونے والی لردش یا وائبریشن کو محسوس کرتے ہوئے سنتے ہیں وہ اسپائیکلز کے ذریعے سانس لیتے ہیں جو ان کے جسم کے اطراف میں موجود سرافوں کا ایک سلطلہ ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم چونٹیوں کے زندگی پر روشنی ڈالیں گے کہ کس طرح یہ روز مرہ کے کام کرتی ہیں اور حملہ آوروں سے کس طرح خود کا دفاع کرتی ہیں اور ان کی بناوٹ کا راج کیا ہے السلام علیکم میں ہوں جنید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹرائی پلینٹ چلتے ہیں ٹوپک کی طرف دوستو تمام کیوڑوں کی طرح چونٹیوں کی بھی چھے ٹانگی ہوتی ہیں ہر ٹانگ میں تین جوڑ ہوتے ہیں چونٹی کی ٹانگیں بہت مضبوط ہوتی ہیں اس لیے وہ بہت تیزی سے بھاگ کرتی ہیں اور ان کی رفتار کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی چونٹی کے حجم کے لحاظ سے تیز دوڑے تو وہ اتنا ہی تیز دوڑ سکتا ہے جیسے ریت میں گھوڑے دوڑتے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چونٹی کے دماغ میں تقریباً دو لاکھ پچاس ہزار دماغیوں کھلیات ہوتے ہیں جبکہ ایک انسانی دماغ میں دس ہزار ملین کھلیے ہوتے ہیں اگر آپ چالیس ہزار چونٹیوں کی کالونی کا مجموعہ کریں تو ایک انسانی دماغ بنتا ہے یعنی چالیس ہزار چونٹیاں مل کر ایک انسان کی طرح سوچ پتی ہیں جو واقعی حیرت انگیز ہے یہ جان کر آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو ایک چونٹی کی عوض عمر پینتالی سے ساٹھ دن ہوتی ہے چونٹیاں اپنے انٹینہ کو نہ صرف چھونے بلکہ سننے کی حصے کیلئے بھی استعمال کرتی ہیں چونٹی کے سر میں بڑے مضبوط جبڑوں کا جوڑ ہوتا ہے جبڑے کینٹی کے جوڑے کی طرح ایک طرف کھلتے اور بند ہوتے ہیں بالک چونٹیاں خوض کھانا جبا اور نگل نہیں سکتی اس کے پجائے وہ اس رس کو نگل لیتی ہیں جسے وہ کھانے کی ٹکڑوں سے نچوڑتی ہیں اور جو خوش خصہ بچتا ہے وہ اسے پھینک دیتی ہیں چونٹی کی دو آنکھیں ہوتی ہیں ہر آنکھ کئی چھوٹی آنکھوں سے بنی ہوتی ہے انہیں مرکب آنکھ دیتے ہیں اور یہاں میں آپ کو ایک اور ہے دنگیز بات بتاتا سلوں کہ چونٹی کے پیٹ میں دو پیٹ ہوتے ہیں ایک میدہ اپنے کی خوراک سٹور رکھتا ہے اور دوسرا پیٹ خوراک کو حضم کرتا ہے اور ان کے جسم کا بیرونی حصہ سخت بکتر سے ڈھکا ہوتا ہے دوستو چونٹیوں کے بڑھنے کے چار الگ الگ مراہل ہوتے ہیں یعنی پرسٹیپ انڈا پھر سیکنڈ سٹیپ لاروہ تھرڈ سٹیپ میں وہ بنتا ہے پیوپا اور پھر وہ جا کے ایک بالد چونٹی بنتی ہے ماہرین حیاتیات چونٹیوں کو ایک خاص گروپ کے طور پر ان کی ترجہ بندی کرتے ہیں اور چونٹیوں کی اب تک دس ہزار سے زیادہ معلوم اقتام ہے چونٹیوں کے نیند کے سکر کے بارے میں ایک خالی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ کام کرنے والی چونٹی روزانہ تقریباً دو سو پچاس بار نیند کی چھپکی لیتی ہے جو ایک منٹ سے زیادہ دیر تک ملتی ہے اس طرح مجموعی طور پر ایک چونٹی روزانہ چار گھنٹے اور اٹھالیس منٹ کے نیند سوتی ہے تحقیق میں یہ بھی پایا گیا تاکہ چونٹیوں کی 80% افرادی قوت کسی بھی وقت پیدار اور متحرک رہتی ہے تاکہ اچانک حملے کا دفاع کر سکیں اور کام میں بھی خلل نہ آئے ہر چونٹی کالونی میں کمت کم ایک یا ایک سے زیادہ ملکائیں ہوتی ہیں ملکہ کا کام انڈے دینا ہے جس کی دیکھ بھال مزدور چونٹیاں کرتی ہیں مزدور چونٹیاں جراتین سے پاک ہوتی ہیں وہ خوراک تلاش کرتی ہیں جو ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں اور نا پسندیدہ مہمانوں سے گھوچلے کا دفاع کرتی ہیں چونٹیاں سفائی پسند ہیں اس کے کچھ مزدور چونٹیوں کو گھوچلے سے کھوڑا کرپٹ اٹھا کر باہر ایک خاص کھوڑے کے ڈھیر میں ڈالنے کا کام بھی دیا جاتا ہے چونٹوں کی ہر کالونی کی اپنی بو ہوتی ہے اس طرح کالونی میں بند بلائے گھوچنے والوں کو پوری طور پر پہچان لیا جاتا ہے بہت سی چونٹیوں جیسے کہ عام صرف نسل کی چونٹی کا ڈنک ہوتا ہے جسے وہ اپنے گھوچلے کی حفاظت کے لیے حملہ آوروں پر استعمال کرتی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ چونٹیاں ماحول کو ساف کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں چونٹیاں پودوں کے سڑنے والے مادے کو بھی کھاتی ہیں جس سے فطرت کو سڑنے والے پودوں اور سبجیوں کے مادے سے ساف رکھنے میں مدد ملتی ہے چونٹیاں اکثر دوسرے کیڑے مکڑوں کا شکار کرتی ہیں جو پودوں اور دیگر جانوروں کے لیے دیمک یا ایفیڈس کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناف ہوتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ مزید اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں یا کچھ بتانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سب تک کے لیے اللہ حافظ